اور اس وقت یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے دیش کے پانچ راجعوں میں چکرواتی توفان تاؤتے کا خطرہ من جا رہا ہے دکشن پشم راجعوں میں اس کی آہر دکھنے لگی ہے تیز آندھی کے ساتھ بھاری بارش ہو رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اب تک توفان سے پرباوت علاقوں میں آنچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے کئی پیڑ گر گئے ہیں گھروں کو کافی نقصان ہوا ہے آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں دیکھئے گوہ کیرل کرناٹک اور مومبئی کی تصویریں گجرات کی تصویریں جہاں پر اس توفان کے آنے سے پہلے کی تباہی جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے لگتا تصویریں آ رہی ہے تیز ہوایاں چل رہی ہے کئی جگہوں پر تیز بارش ہو رہی ہے لوگوں میں دہشت ہے اس توفان کو لے کر کے کئی لوگوں کے گھروں پر پیڑ گر جانے کے وجہ سے ان کی موت ہو گئی ہے اب تک جو خبریں آ رہی ہے اس کے مطابق آٹھ لوگوں کی جان جا چکی ہے ابھی تک تاوتی توفان کی وجہ گجرات کے تڑکی علاقے میں آج اور کل بھاری بارش کی آشنکہ ہے آبدہ سے نپٹنے کے لیے اندیارت کی پچاسٹی میں تینات کر دی گئی ہے گجرات کے کچھ میں توفان سے تواہی کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے پرشاسن الارڈ پر ہے مچھواروں کو سرکشت اسطانوں پر شفٹ کر دیا گیا ہے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں گجرات میں دیکھئے کچھ جوناغر سورت امریلی ویراول اور احمد آباد کی تصویریں جہاں پر توفان سے پہلے کی جو آہٹ ہے اور اس کی تصویریں آپ کو دیکھ جائے ہمارے سوات آتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں الگ الگ جگہوں سے ویراول سے ہمارے ساتھ گھنگر ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ساتھی سورہ وقتانی پنجل سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور پنکجبا دھیا ہے مومبئی سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں یہ وہ جگہ ہے وہ علاقے ہے جہاں پر توفان دسطک دینی والا ہے لیکن اس سے پہلے وہاں پر کیسی آہٹ ہے یہ جاننے کے لئے سب سے پہلے ویراول چاہتے ہیں گوپی کے پاس گوپی کیا جانکاری فیلال اس وقت وہاں پر کیا ہے ستی اب بلکل شویتہ آپ کو بتا دوں کی جو سائیکلون ہے وہ قریب گجرات کے سمدر تر سے ساڑھے تین سو کلومیٹر دور ہے لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ابھی سے یہاں ویراول میں دیکھنے مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمدر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنی شروع ہو چکی ہے اور سب سے اہم کہیں گے کیونکہ جس طریقے سے یہ پورا کوسٹل علاقہ ہے چودہ ڈسٹرک آتے ہیں اس کوسٹل علاقے میں تو ان چودہ ڈسٹرک میں جہاں پہ بھی کوویڈ اسپتال ہے وہاں پہ خاص پرکاوشن لیے جا رہا ہے وہاں پہ جنسٹ لگایا جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے پیشنٹ جو ہے وہ کوویڈ اسپتال میں ایڈمیٹیڈ ہے تو ویسے میں کہیں بجلی گل نہ ہو جائے اگر بجلی گل ہوتی ہے تو جنسٹ کے ذریعے آئی سی او اور وینٹی لیٹر کو چلایا جا سکے اس طریقے کی ویوستہ کی جا رہی ہے ساتھ ہی چوبیس گھنٹے کے لیے پرشاسند کی ذریعے بتایا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے لیے جو ایکسٹرہ آکسیجن ہے وہ وہاں پہ رکھنی ہے تاکہ جو مریض ہے کہیں آکسیجن اگر نہیں پہنچ پاتا ہے تو مریضوں کو اس کا نقصان نہ ہو کیونکہ سائیکلون کی جو وینٹ سپیڈ ہے وہ بتایی چا رہے ہیں کہ قریب ایک سو پچاس کلومیٹر سے لے کے ایک سو اسی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے یہ چلے گا تو ویسے میں یہ زبدس تباہی مچا سکتا ہے گجرات کے اندر اس طریقے کی آشنگا کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی کوسٹل علاقے ہیں وہاں پہ خاص پرکوشن لینے کے لیے بتایا گیا ہے پرشاسند نے جو ویراغل کا یہ سمودری ترت ہے یہاں پہ جو صبح صبح لوگ آئے ہوئے تھے ان کو بھی یہاں سے کھدھیڑا گیا ہے اور اب خود ہی دیکھ سکتی ہے کہ سمندر میں کافی سمندر جو ہے وہ کافی رف ہو چکا ہے لوگوں کا جو سطلانتر ہے وہ یہاں سے ان کو سرکشن جگہ پہ پہنچانا اور ایسے وقت پہ پہنچانا جب کوویڈ کا وقت چل رہا ہے تو ان کا ریپیٹ ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے جتنے لوگ سمندر کے نزدیک میں رہتے ہیں تو ان کو سرکشن جگہ پہ پہنچانے کے لیے لوگوں کو بھی سترک رہنا چاہیے لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنے چاہیے چلتے ہیں سورا وقت آنیا کے پاس جو کہ اس وقت پنجی میں ہمارے ساتھ جن رہے ہیں سورا و گوہ میڈیکل کالیج کا حال ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں ایسے میں ایک اور مصیبت اب سامنے آ رہی ہے کیسے وہاں کا جو سرکاری تنتر ہے وہ ان تمام چیزوں سے نپٹنے کے لیے کتنی تیاری ان کی ہے دیکھے شویتا جس طریقے سے گوہا پہلے سے ہی کرونا وائرس کی مارج ہل رہا تھا لیکن کل جس طریقے سے سائیکلون توتے نے یہاں پر تبھائی مچائی ہے وہ بہت ہی برا حال کر کے گئی ہے سب سے پہلے تو اس پورے سائیکلون میں آپ کو اتاو کہ کل دن بھر تیز ہوا چل رہی تھی رات دیر رات تک زبردست بارش ہو رہی تھی اور ابھی بھی تیز ہوا ہے بلکل صاف نظر آ رہی ہے تصویروں میں بھی کچھ دکھا دوں میں آپ کو یہاں پر کی کس طریقے سے پیڑ گرے ہوئے ہیں دو لوگوں کی اس میں موت ہوئی ہے جو دو لوگوں پر پیڑ گرے ہوئے ہیں الیکٹرک پول گرے ہوئے ہیں اور شویتا زیادہ تر گوہا میں سب سے بڑی بات زیادہ تر گوہا میں ابھی بھی جو الیکٹرسٹی ہے وہ نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی جو الیکٹرک پول ہے وہ توفان کے وجہ سے اکھڑ چکے ہیں پانسو سے زیادہ پیڑ گر چکے ہیں دو سو سے زیادہ ایسے گر ہے جو پوری طریقے سے برباد ہو چکے ہیں تو آپ سمجھئے کہ گوہا میں کس طریقے کا حال ہے آج بھی گوہا کی چیف مینسٹر پرموت ساونت نے یہ اپیل کی ہے لوگوں سے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی بنے رہے کیونکہ آج بھی تیز ہوا اور بھاری بھارش ہو سکتی ہے اور اس پورے چیزوں کو سامانیہ کرنے میں دو دن کا اور سمائل آیا سب سے بورا حال جو جی ایم سی میں تھا میں آپ کو بتا دوں جی ایم سی میں پندرہ منٹ کے لئے لائٹ گئی تھی لیکن گریمت یہ رہی کہ وہاں پر پاور بیک اپ تھا اور ساتھ ہی آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے ایسا گوہا کی چیف مینسٹر پرموت ساونت نے کہا ہے لیکن حال کافی زیادہ بے حال ہے سورا بھاگے آپ سے اور ہم جانکاری لیں گے چلتے ہیں موپر پنکج کے پاس پنکج اسی تاؤتے توفان کی وجہ سے آج وہاں پر ویکسینیشن ڈرائیب کو روک دیا گیا ہے کیا کچھ جانکاری وہاں پر پرشاہ سم کس طرح سے مستعد کیا تیاری دیکھیں شوطہ ایک تو ویکسینیشن ڈرائیب کو آج کے لئے روک دیا گیا ہے ایسا پرکاوشنری میشر توفان کو دیکھتے ہوئے دوسرا 600 سے زیادہ کوویٹ پیشنس ہیں جن کو الگ الگ جمبو فیسلیٹیز سے سرکاری اسپطال میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور جو جو پیشنس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے ان کے رشتہ داروں کو اس بارے میں جانکاری بھی دے دی گئی ہے مکیابانتری ادھاو ٹھاکرہ نے یہ آشواسن دلایا ہے کی نہ تو آج کے دن بھجلی جائے گی اور نہ ہی کسی بھی کوویٹ پیشنس کو اوکسیجن کی سپلائے رکے گی ایک بہت اکور جانکاری یہ ہے کی آج گجرات کے جامنگر سے مہاراشتر میں ایک سو ساٹھ میٹرک ٹان اوکسیجن آنی ہے اگر یہ سائکلونک ایکٹیوٹی گجرات میں زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر شاید یہ ٹرانسپورٹیشن نہ ہو پائے اس کے لیے بیک اپ پلان بھی بنایا گیا ہے پچاس سے ساٹھ میٹرک ٹان ریزر آکسیجن رکھی گئی ہے تمام ان کوسٹل ایریاز کے لیے جہاں پر کوویٹ سینٹرز ہیں مکیابانتری نے کہا ہے بلکل آپ سبھی نظر بنایا رکھیں فلال آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے